فریم بندن کے اپکمینگے اپسورٹ میں دوستو بہت بڑے ٹوشٹ آنے والے ہیں پہلا ٹوشٹ تو آ ہی چکا ہے کیونکہ سادی کے کارڈ میں ہرس ساسری کے سادی جانکی کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے مگر سہتہ نے ابھی ہار نہیں مانی ہے وہ اس بات سے آگ بھولا ہو چکی ہے مگر وہ اب سگائی میں کوئی بھی قسم نہیں چھوڑنے والی ہے دوستو اب وہ سگائی کا انتجار کر رہی ہوگی اور سگائی کا موسم آ چکا ہے دوستو اب اس بار کوئی بھی گلتی نہیں کرنے والی ہے اس لیے وہ پہلے سے چالاک تھی اور روسیار تھی مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس میں بھی بڑا ٹوشٹ آنے والا ہے وہ گصے سے جانکی سے سگائی والی انگوٹی چھنائے گی اور ہرس کو پہنانے کی کوشش کرے گی مگر اس اسے بڑا بھی کوئی یہاں پر بیٹھا ہے وہ ہے بلین نمبر ون اللہ بھرس کی ممی اور جب سوٹا ہرس کو انگوٹی پہنا رہی ہوگی اسے سمائے لائٹ چلی جائے گی اور یہ لائٹ کیسے گئی یہ سب کام تھا ممی جی کا اور جیسے ہی اندھیرہ ہوگا وہ جلدی سے ہرس کی سے انگوٹی جانکی کو اندھیلے میں پہنا دیں گی اور کہیں گی بیٹا ہرس یہ تم نے کیا کر دیا اور وہ انگوٹی اب جانکی کے ہاتھوں سے نہیں نکل لائی ہوگی جس سے کی وجہ سے اب سوٹا آگ بھ بھولا ہو چکی ہے اور اسے مانے تک ہی کوشش کرے گی جس سے کی ہر سوٹا پر ہی بھڑک اٹھے گا اور یہ سب کام کر کے اگر کھر کر بلین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں بائی بائی تڑا سی یو